موسیقی کئی سال پہلے ایک شام جب میرے پاپا نے کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی پاپا نے مجھ سے پوچھی لیا کیا ہوا بیٹا ہر وقت ایسا اداس کیوں رہتا ہے میرے پاس پاپا کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا نہ تب تھا اور نہ آج اتنے سالوں میں سب کچھ بدل گیا میری جواب میرا شہر میرا گھر لیکن ایک چیز جو آج تک نہیں بدلی تھی وہ تھی میری یہ گھٹیہ زندگی شاید میں پیدا ہی کسی گلت گھڑی میں ہوا تھا شاید میری قسمت میں ہی لکھا تھا کہ میں ہمیشہ اکیلے اداس رہوں گا شاید اوپر والے نے مجھے پیدا کر کے ہی کوئی گلتی کر دی تھی ممی پاپا کے جانے کے بعد تو اب ویسے بھی اس دنیا میں میرا کوئی نہیں بچا تھا روز شام کو آفیس سے گھر آتے ہوئے بس میں بیٹھے بیٹھے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھتا سب کے چہروں پر خوشی دکھائے دی تھی سب لوگوں کے پاس اپنے کیریئرز تھے اپنی زندگی کو لے کر بڑے بڑے سپنے تھے اور سب سے ضروری ان سب کے پاس ایسے لوگ تھے جو ان سے پیار کرتے تھے ان کے آنے کا انتظار کرتے تھے لیکن میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا سوائے ایک جاب کے سکول سے لے کر آج تک نہ میرا کوئی دوست بنا نہ کوئی گرر فرنڈ میں زندگی میں بلکل اکیلا تھا کوئی مجھ سے دوستی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا میری پیتیس سال کے زندگی میں میرے ممی پاپا کے آلاوہ آج تک کسی نے مجھے پیار سے چھوہا تک نہیں تھا ہر رات بس میں بیٹھے لوگوں کے وہ ہستے مسکراتے چہرے مجھے یہ بار بار یاد دلاتے کہ میری زندگی کتنی برباد ہے میں ایک ہارا ہوا انسان تھا جس کی پرباہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا دن بھر کمپنی کے بیسمنٹ میں بنے ایک چھوٹے سے کیبن کے اندر فائلوں کے ڈھیر میں کام کرتے رہنا بس یہی میری زندگی تھی بس میں بیٹھے کانوں میں لیڈ لگا کے سیڈ گانے سنتا ہوا میں اپنے آپ کو کول دکھانے کی کوشش کرتا لیکن میں جانتا تھا کہ میں اندر سے کتنا اکیلا ہوں لیکن پھر ایک شام یہ سب بدل گیا ہر روز کی طرح اس رات بھی میں بس ٹینڈ پہ بیٹھا اپنی بس کا ویٹ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک بڑھیا وہاں آئی اور میرے موں کے آگے لائٹر دکھانے لگی خرید لے بیٹا بس دس روپے کا ہے اس بڑھیا کی کچھ مدد ہو جائے گی میں نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا وہ کوئی بہت بڑھی عورت تھی ہاتھ میں ایک چھڑی کے سارے چلتے ہوئے وہ وہاں کھڑے لوگوں کو لائٹر بیچ رہی تھی میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا پتہ نہیں کہاں سے آگئی بڑھیا میں تو سگرٹ پیتا بھی نہیں ہوں ایسے لوگوں سے پیچھے چھوڑانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ان پہ دھیانی نہ دو میں اس کو اندیخہ کر کے دوسری طرف دیکھنے لگا لے لے بیٹا میرے پاس نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی پیسہ تو یہ خرید لے گا تو آج رات مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا اس بڑھیا کی مدد نہیں کرے گا کیا اس بس ٹین پر کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کیوں میرے ہی سامنے جم کے کھڑی ہو گئی تھی اس کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کتنے ہفتوں سے نہ ہی نہیں ہے گندے میلے فٹے ہوئے کپڑے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے آخر میں اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے میں نے جیب سے ایک دس کا نوٹ نکالا اور اس کے کٹورے میں ڈال دیا مجھے تھوڑی خوشی بھی تھی اس بات کی کہ اتنے سارے لوگوں میں ایک میں ہی اکیلا ایسا تھا جس نے اسے پیسے دیئے تھے میرے پیسے دیتے ہی وہ چلتے چلتے وہیں رک گئی اور حیرانی سے اس دس کے نوٹ کو دیکھنے لگی تو تو نے تو نے مجھے پیسے دیئے اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا وہ دس کا نوٹ دیکھ کے اس کے چہرے پہ اتنی خوشی آگئی جیسے میں نے اس کو کوئی بہت قیمتی چیز دے دی ہو اب میں اس کو کیسے بولتا کہ میں نے یہ نوٹ اس لئے تم کو دیا ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ کے آگے چلی جاؤ لیکن وہ تو ابھی بھی وہیں جمعی کھڑی تھی تو نے مجھے کچھ دیا ہے وہ حیرانی سے اس نوٹ کو دیکھتی بھی بولی اب بدلے میں میں بھی تجھے کچھ دوں گی بول تو کیا چاہتا ہے تو جو مانگے گا تجھے مل جائے گا ایک خواہش تیری آج پوری ہوگی ارے یار یہ کیا پاگل بڑیا ہے یہ تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی میں منی من سوچ رہا تھا میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اوپر سے آج میری بس بھی پتہ نہیں کیوں آنے میں اتنا ٹائم لگا رہی تھی بتا کیا خواہش ہے تیری جو مانگے گا وہ تجھے مل جائے گا وہ پھر سے بولی میں منی من سوچ رہا تھا کہ یہ بڑیا پاگل ہے کیا یہ کیسے میری وش پوری کرے گی یہ تو خود بھیق مانگ کے کھا رہی ہے دماغ میں بہت سارے خیال آنے لگے ایک خیال آیا کہ اگر یہ واقعی میں میری وش پوری کر سکتی ہے تو میں اس سے کیا مانگوں میں جانتا تھا ایسا کچھ ہونے تو والا نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی مایوس زندگی میں کچھ پلوں کے لیے ہی سہی میں سوچ رہا تھا کہ کاش میری کوئی خوبصورت گلفرنڈ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا جو صرف مجھ سے پیار کرتی میرا خیال رکھتی میرا انتظار کرتی لیکن تب ہی میں نے سوچا کہ یار جب وشی مانگنی ہے تو ایک کیوں دو گلفرنڈز کی وش کیوں نہ مانگی جائے دو گلفرنڈز کتنا مجھا آئے گا میں منی من اپنے ہی خیالوں میں خوش ہونے لگا اسی بیچ سامنے سے بس کا حورم سنائی دیا میری بس آ گئی تھی وہ بڑھی ابھی بھی میرے سامنے کھڑی تھی میرے جواب کا انتظار کرتے ہوئے ایک وشی تو مانگنی ہے اس پاگل بڑھیا کا بھی دل رہ جائے گا اور میرا بھی کیا جائے گا میں اٹھ کے بس کی طرف بڑھنے لگا اور پھر بس میں گھسنے سے ٹھیک پہلے میں نے اس بڑھیا کی طرف چلا کے کہا میں چاہتا ہوں میری دو گلفرنڈ ہو میری بات سن کے وہ مسکرانے لگی اس کی پیلی سرخ آنکھیں میری آنکھوں کے اندر گھس کے مجھے دیکھ رہی تھی سچ بتاؤں تو اس وقت گرمی کے موسم میں بھی میرے شریر میں ایک تھنڈی لہر سی دوڑ گئی میں سیدھا بس کے اندر آکے بیٹھ گیا پھر ایک گھنٹے بعد میں اپنی گھٹیا سی کالونی میں پہنچ گیا محولے میں آج پھر سے پڑوسیوں کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی میں اس جگہ رہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے علاوہ میں اور کوئی جگہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا پھر میں چلتا ہوا اپنے وہ چھوٹے سے فلیٹ پہ پہنچا تالہ کھول کے میں نے فلیٹ کی لائٹ آن کی ہی تھی کہ اندر بیڈ پہ مجھے کچھ عجیب سی چیز دکھائی دی میں نے فٹ سے اندر جا کے دیکھا تو دیکھا کہ اندر بیڈ پہ کوئی لیٹا تھا چادر اوڑ کے یہ کون گھس گیا میرے فلیٹ میں ایک بار کے لیے تو مجھے یقینی نہیں ہوا کہیں یہ وہی پاگل بڑیا تو نہیں ہے نہیں نہیں وہ یہاں کیسے پہنچ سکتی ہے میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ جو کوئی بھی تھا لیٹے ہوئے سانس لے رہا تھا شاید کوئی چور میرے فلیٹ میں گھسایا تھا لیکن یہ میرے بیڈ پر سو کیوں رہا ہے شاید محلے کا کوئی نشیڑی ہوگا میں نے جلدی سے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور دھیرے دھیرے بیٹ کے پاس پہنچ کے چادر کھینچ کے بس اس کو مارنے والا تھا کہ مارتے مارتے میں نے اپنے ہاتھ روک لیے وہ ایک لڑکی تھی جس کے شریر پہ ایک بھی کپڑا نہیں تھا اوہ بیبی تم آگئے سوری میری تو آنکھ ہی لگ گئی تھی وہ مجھ سے بولی اب یہ کہنا کہ وہ لڑکی خوبصورت تھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ خوبصورت نہیں بلا کی خوبصورت تھی وہ ایسی تھی جیسے میری ساری فینٹیسیز کو ملا کے اسے بنایا گیا ہو ایمو گرل والا ہیر کٹ جو ہمارے سکول کی ایک لڑکی رکھتی تھی اور جو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا سمائل بلکل اس لڑکی کے جیسی جو پہلے میرے آفس میں کام کرتی تھی اور باڈی بلکل میری فیوریٹ ہیروین جیسی وہ پرفیکٹ تھی بلکل پرفیکٹ میرے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا مجھے ایسا کرتا دیکھ وہ میرے پاس آکے بولی بیبی تم ٹھیک تو ہو نا اس کے خوبصورت چہرے پر وہ ہلکی سی شکن دیکھ کر میں تو ایسے پگل گیا جیسے مکھن گرم کرنے پر پگلتا ہے لگتا ہے آج آفس میں بہت کام تھا ہاں کوئی بات نہیں دیویا کچن میں کھانا بنا رہی ہے وہ بولی میں نے دھیان دیا تو کچن سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی کچن میں زیادہ کچھ تو نہیں تھا لیکن دیویا کے ہاتھ کا کھانا تم کو بہت پسند آئے گا وہ اتنے پیار سے مسکراتے ہوئے مجھ سے بولی میں حیران تھا کون ہو تم میں نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا اور پھر زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے پیار سے مجھے حق کیا میں میں تمہاری گرل فرنڈ ہوں باگل اس نے دھیرے سے میرے کان کے پاس آکے بولا اور پھر میرے گال پہ کس کیا میرا نام آشما ہے میں اس کے جسم کی گھرمہ ہٹ کو اپنے ان گندے کپڑوں کے اوپر بھی اچھے سے محسوس کر پا رہا تھا دیویا اور آشما لڑکیوں میں یہ دو نام ہی مجھے سب سے زیادہ پسند تھے تب ہی پیچھے سے ایک اور لڑکی کی آواز آئی او آشما تم اٹ گئی گیا کھانا تیار ہو گیا ہے اور تب ہی ایک لڑکی کچن سے چلتی ہوئی میرے سامنے آئی بہت خوبصورت لڑکی ابھی دو منٹ پہلے تو میں نے آشما کو دیکھا تھا مجھے نہیں لگا تھا کہ اس سے خوبصورت لڑکی دنیا میں اور کوئی ہوگی لیکن یہ تو وہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھی مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ٹھیک میری آنکھوں کے سامنے تب ہی مجھے اس بڑیہ کا خیال آیا میں نے اس سے دو گرل فرنڈ کی بش مانگی تھی کہیں کہیں میری وش سچ تو نہیں ہو گئی میرا روم روم کھڑا ہو گیا تھا دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ کوئی سپنا نہ ہو اور ابھی ٹوٹ نہ جائے تب ہی وہ دوسری لڑکی آ کے مجھے پیچھے سے حق کرنے لگی ارے آپ کب آئے آج اتنی دیر کیسے ہو گئی آپ کو پتہ ہے ہمیں آپ کی کتنی فکر ہونے لگی تھی اس کے ملائم ہاتھ میری گردن کو چھو رہے تھے لیکن ملائم ہونے کے باوزود اس کی پکڑ مضبوط تھی لیکن مجھے تو اس وقت نہ کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ کچھ سمجھ آ رہا تھا میں تو بس اس پل میں اتنا کھو گیا تھا جیسے میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں کیا سچ میں میری وش پوری ہو گئی میری تو قسمت ہی پلٹ گئی آس تو میری لٹری لگ گئی اب کھڑے ہی رہو گے کیا چلو اب ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہم سے پیار کرنے کی طاقت کیسے آئے گی وہ دونوں ہستے ہوئے مجھ سے بولی اس کھڑیا سے فلیٹ کے اندر اتنی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تو میں ویسے ہی پاگل ہوئے جا رہا تھا اور یہ سب کوئی سپنا نہیں تھا یہ سچ میں میرے ساتھ ہو رہا تھا دیویا نے کھانے میں میرے لیے میری فیورٹ ڈش بنائی تھی اتنا ٹیسٹی کھانا میں نہ جانے کتنے سالوں بعد کھا رہا تھا اس بیچ آشما میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی یہ سب سچ میں ہو رہا تھا لیکن مجھے کچھ بولنے میں بھی ڈر لگ رہا تھا ڈر تھا کہ کہیں میرے کچھ بولتے ہی یہ جادو ٹوٹ نہ جائے کہیں یہ دونوں وہاں سے گائب نہ ہو جائیں اور میں پھر سے اپنی اس گھٹیا بے رنگ زندگی میں نہ لوٹ جاؤں لیکن میرے دماغ میں ہزاروں سوال امر رہے تھے آخر میں نے پوچھی لیا تم تم دونوں ریل ہو کیا میری بات سنکے وہ دونوں ایک دوسری کی طرف دیکھ کے ہسنے لگی ہم دونوں ریل سے بھی زیادہ ریل ہیں مجھے نہیں پتا اس کی بات کا کیا مطلب تھا اور سچ پتاؤں تو میں پتا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا یہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا تھا اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا میں نے نوٹس کیا کہ جب میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو وہ دونوں سامنے چیئر پہ بلکل کسی گڑیا کی طرح بیٹھی تھیں بے جان گڑیاں ان کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی جب تک میں ان سے کچھ نہیں بولتا وہ دونوں ویسے ہی بیٹھی رہتی پھر میرے کھانا فنش کرتے ہی دیویا میری پلیٹس اٹھا کے اندر کچن میں لے گئی جبکہ آشما میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈروم میں کھینچ لے گئی اگلے کچھ دن ایک سپنے کے طرح بیٹھ گئے پوری رات ان دونوں کے ساتھ کیسے بیٹھ جاتی پتہ ہی نہیں چلتا آفس میں بھی میں ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتا رہتا میرے لیے یہ سب بلکل ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو جسے آس تک ایک ٹوفی بھی کھانے کو نہ ملی ہو اس کے سامنے چوکلیٹ کی پوری دکان کھول کے رب دی گئی ہو ان کے جسم کی وہ خوبصورتی ان کی سوفٹ سکن آشما کے کالے سلکی بال دیویا کی نیلی آنکھیں دن بھر بس انہی کے خیالوں میں میں خوئے رہتا میں دن بھر خوش رہتا ہستا مسکراتا بس میں آتے ہوئے زور زور سے گانے گاتا وہ تمام لوگ جنہوں نے زندگی میں میرے ساتھ برا کیا ان میں سے کسی سالے کی گلر فرنڈ اتنی سندر نہیں ہوگی جتنی مجھے ملی ہے وہ تمام لڑکیاں جنہوں نے مجھے اگنور کیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ان سب سے بدلہ لے لیا ہو رات میں بیٹ پہ میرے ایک طرف آشما ہوتی اور دوسری طرف دیویا وہ بس وہی چاہتی تھی جو میں چاہتا تھا میرے علاوہ ان کے دل میں کسی اور کا کوئی خیال تک نہیں تھا وہ دونوں صرف میری تھی میری پرفیکٹ گل فرنڈز اگلے کئی ہفتوں تک میں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے آفیس جانے اور اپنی خوبصورت لائل گل فرنڈز کو پیار کرنے کے لیکن پھر دھیرے دھیرے خماری کا یہ نشہ کم ہونے لگا ایک رات گہری نیند میں سوتے سوتے اچانک میری آنکھ کھلی تو اندھیرے کمرے میں مجھے ان دونوں کی چمکتی آنکھیں دکھائی دیں وہ دونوں مجھے سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی میں نے پہلی بار ان کو رات میں اس طرح مجھے گھورتے دیکھا تھا سچ پتاؤں تو ان کی وہ چمکتی آنکھیں دیکھ کر ایک بار کے لیے تو میری سانس ہی رک گئی لیکن میں نے ان کو دیکھ کے بلکل ریعکٹ نہیں کیا جیسے میں نے ان کو دیکھا ہی نہ ہو اور بس اٹھ کے سیدھا باتھروم میں چلا گیا باتھروم میں جاتے ہوئے میں نے نوٹس کیا کہ میری دونوں گر فرنڈز کے موں سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی جیسے ہلکے ہلکے ہسنے اور گھرانے کی آواز مکس ہو باتھروم سے آ کے میں چپ چاپ بیٹ پہ لیٹ گیا میری آنکھیں بند تھیں لیکن مجھے پتا تھا وہ ابھی بھی مجھے گھور رہی ہیں پہلے میں جب بھی باہر ہوتا تھا آفس میں یا کچھ سمان خرید کے لانے کے لیے تو مجھے بس گھر واپس جانے کا ہی انتظار رہتا تھا اپنی گرل فرنڈز کے پاس لیکن اب ہم مجھے ان کے پاس جانے کا منی نہیں کرتا تھا اوہ بیبی کہاں رہ گئے تھے تم تم کو گھر آنے میں اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تمہیں پتا ہے نا ہم تمہیں کتنا مس کرتی ہیں ایسا بھی کون سا کام ہے جو ہم سے بھی زیادہ ضروری ہے جب بھی میں گھر آنے میں لیٹ ہوتا تو وہ ناراض کی دکھانے لگتی ہیں دھیرے دھیرے مجھے ان دونوں سے ڈر لگنے لگا یا یوں کہوں کہ ان سے ہلکی ہلکی نفرت ہونے لگی فرش پر ان کے ننگے پیروں کی وہ آوازیں یا کسی بے جان گڑیا کے جیسی چمکتی ان کی آنکھیں مجھے اب ہر چیت سے ایریٹیشن ہونے لگی تھی دھیرے دھیرے میں گھر نہ جانے کے بہانے دھوننے لگا اپنی پرفیکٹ گرل فرنڈز جن کو ہر وقت صرف میرا ہی انتظار رہتا تھا اب مجھے ان کی کمپنی چھبنے لگی تھی ہر روز میں کوئی بہانہ لگا تھا کبھی بس نہ ملنے کا بہانہ تو کبھی آفیس میں کام زیادہ ہونے کا بہانہ میں جتنا ہو سکے اتنا سمیں گھر سے باہر بتانے کی کوشش کرتا لیکن آشما اور دیویا بھی یہ بات سمجھ رہی تھی کہ میں ان سے دور ہو رہا ہوں جس وجہ سے وہ میرے پاس آنے کی مجھے خوش کرنے کی اور ڈیسپریٹ کوشش کرنے لگیں گھر کے اندر گھوستے ہی دیویا میری جیکٹ اتار دی اور آشما میرے پیاروں کو چوننے لگتی کسی گلام کی طرح شاید وہ دونوں مجھے خوش رکھنا چاہتی تھی کیسے بھی کر کے پورے فلیٹ کو وہ بہت اچھے سے صاف رکھتی میرا فیورٹ کھانا سمیں پر میرے لئے تیار ملتا رات میں سوتے سمیں وہ دونوں اپنے جسم بلکل مجھ سے سٹا کے سوتی مجھے ان کے شریر بہت تھنڈے محسوس ہوتے پتہ نہیں پہلے میں نے یہ سب کیسے نوٹس نہیں کیا ان کی جیب کا وہ عجیب سا چوک جیسا ٹیسٹ ان کے وہ لمبے ناکھن اور دانت پتہ نہیں یہ سب پہلے مجھ سے کیسے مس ہو گیا اب وہ میری باڈی پر اپنی انگلیاں فیڑتی تو مجھے ان کی انگلیاں کچھ زیادہ ہی لمبی محسوس ہوتی دھیرے دھیرے ان کی وہ پیاری باتیں دھمکیوں میں بدلنے لگیں پہلے وہ مجھے پیار سے اپنے پاس کھینچتی تھی لیکن اب وہ جھٹکے سے مجھے اپنے پاس کھینچنے لگی تھی کئی بار تو مجھے چوٹ بھی لگ جاتی اگر میں ان کی مرضی کے بینا کھڑا ہونے کی بھی کوشش کرتا تو وہ اپنے ناکھن میری جانگوں میں گڑھانے لگتی وہ دونوں ویسے تو بلکل پتلی دبلی تھی لیکن پھر بھی ان میں اتنی طاقت تھی کہ میں اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں پاتا تھا ایک دن جب میں سوفے پہ بیٹھا فون چلا رہا تھا تو دبلی اچانک سے پیچھے سے آئی اور میرے بالوں میں ہاتھ فیرنے لگی میں ایک دم سے اچھل گیا اس وقت مجھے اتنا تیز غصہ آیا کہ میں نے اپنا فون نیچے دے مارا دور ہو جاؤ مجھ سے میں غصے سے چلایا میری دونوں گل فرنڈز دبلی اور آشما بھیگی بلیوں کے جیسے ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی میں نے اسی وقت اپنے جوتے پہنے اور باہر جانے لگا لیکن وہ دونوں دروازے کے آگے آکے کھڑی ہو گئی جانے دو مجھے میں نے چلا کے کہا نہیں آشما اور دفیا دونوں ایک ساتھ بولی ان دونوں کے خوبصورت چہروں پر ہلکی ہلکی سمائل تھی ہمیں صرف تمہارے لیے بنایا گیا ہے تمہاری ہر ایک چاہت ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں اور کوئی مقصد نہیں ہے اور ہمیں ہمارا کام کرنا ہی ہوگا چاہے تمہیں یہ اچھا لگے یا برا وہ بولی دیکھو میں بہت پریشان ہو چکا ہوں تم دونوں مجھ سے دور ہو جاؤ میں نے ان کو اپنے سے دور کرتے ہوئے کہا میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں خود کسی لڑکی سے کہوں کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے میں نے ان سے کہا کہ اس سب میں پہلے مجھے بھی بہت مزا آ رہا تھا لیکن اب اب مجھے گھٹن ہونے لگی ہے تم تم بس مجھ سے میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ دیویا نے مجھے پیچھے دیوار سے سٹا دیا گجب کی طاقت تھی اس میں اور پھر وہ اپنی جیپ سے میری گردن چاٹنے لگی اس کی جیپ تھنڈی اور چپ چپی تھی تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں یہ سب تمہارے ساتھ کرنے میں مزا آتا ہے تم کو کیا لگتا ہے ہم یہاں پر اپنی مرضی سے تمہاری گلام بن کے بیٹھی ہیں تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے جب ہم تم کو خوش نہیں کر پاتی ہمارے بس میں ہوتا تو تمہارے ساتھ رہنے سے اچھا تو ہم مر جانا پسند کرتے دیویا بولی اس کی آواز میں ہلکہ ہلکہ گصہ اور بھاری پن تھا جیسے کوئی جانور انسان کی آواز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو چلو اب کھانا کھالو ڈالنگ ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے آج ہم نے تمہارا فیوریٹ کڑھائی چکن بنایا ہے اتنا کہ کے اس نے مجھے کھینچ کے کرسی پہ بٹھایا اور پھر آشما زبردستی میرے موہ میں کھانا ٹھونسنے لگی اس نے میری ناک بند کر دی جسے مجھے موہ کھولنا پڑے میں نے اپنا موہ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ زبردستی میرے موہ پہ میٹ مسلنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر بہت گصہ بھرا ہے لیکن وہ دکھانے رہی اس پیچ دیویا میرے کپڑے اتارنے لگی یہی چاہتے تھے نا تم دو لڑکیاں جن کی زندگی صرف تمہارے اردگرد گھومے لو ہو گئی تمہاری وشپوری ان کی ان حرکتوں سے میں بالکل بدہ بات سا ہو گیا تھا پھر کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو دیکھا میرا پورا موہ گندہ ہو گیا تھا میری گردن اور ہاتھوں پر اس کی لمبی انگلیوں کے نشان تھے آشما میرا فیوریٹ گانا گاتی ہوئی ٹیبل صاف کرنے لگی اور دیویا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باتھروم میں لے جانے لگی آؤ بیبی تم تو پورے گندے ہو گئے آؤ تو میں صاف کر دیتی ہوں بول تو ایسے رہی تھی جیسے اس کو پتا ہی نہ ہو کہ میری یہ حالت کیسے ہوئی میں اب ان کے ساتھ ایک پل اور نہیں رکنا چاہتا تھا میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ چھڑایا اور دروازہ کھول کے باہر بھاگ گیا بھاگتے ہوئے مجھے پیچھے سے ان دونوں کے ہسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا لیکن جب میری آنکھ کھولی تو میں ایک روڈ کنارے کورے کے ڈھیر کے پاس پڑا تھا کسی نشیڑی بکھاری کی طرح لیکن میں وہاں اکیلا نہیں تھا آدھی رات میں ایک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھولی تھی یہ آواز جانی پہچانی تھی یہ اسی بڑھیا کے کٹوری کی آواز تھی جس میں وہ بھیق مانگتی تھی آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا وہ بڑھیا ٹھیک میرے سامنے کھڑی ہے تم اس کو دیکھ کر میرے موہ سے نکلا بیٹا اس بڑھیا کی کچھ مدد کر دے ایک خرید لے اس بڑھیا کو کھانے کو کچھ مل جائے گا وہ بڑھیا لائٹر بیش رہی تھی وہی شب جو اس نے پہلی بار مجھ سے کہے تھے لیکن مجھے یقین تھا کہ اس بار وہ یہ میرا مزاک اڑھانے کے لئے کہہ رہی ہے اس نے مجھے پکا پہچان تو لیا ہی ہوگا تم تم نے پہچانا مجھے میں نے تمہیں دس روپے دیئے تھے اور بدلے میں تم نے میری ایک وش پوری کی تھی میری بات سنکے وہ مسکرانے لگی ہاں جتنی تُو نے میری مدد کی تھی اتنی بڑی میں نے تیری خواہش پوری کی ہاں ہاں میری وش پوری ہو گئی لیکن لیکن کیا تم اس وش کو واپس لے سکتی ہو مطلب میری وش کو ختم کر دو بس کیسے بھی کر کے اس کے بدلے تم جو بولوگی میں تم کو دینے کو تیار ہوں میں نے خڑ بڑاتے بھی اس سے کہا اچھا جو مانگوں گی وہ دوگے ہاں میں کچھ بھی دوں گا بس اس وش کو ختم کر دو اچھا تو پھر مجھے تمہارا سب کچھ چاہیے سب کچھ کیا سب کچھ سب کچھ تمہارا فون کپڑے پیسے گھر گھر کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اچھا ٹھیک ہے تو سب کچھ لینے کے بعد تو میری آتما کو تو چھوڑ دوگی نا یا وہ بھی تمہاری ہو جائے گی میں نے چڑھتے ہوئے اس سے پوچھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا بس وہاں کھڑی مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی لیکن میں کیا کرتا میرے گھر میں تو میں اب ویسے بھی واپس جا نہیں سکتا تھا اس وقت میں چھاتا تھا کہ میں بس اس سب سے کہیں دور پہنچ جاؤں ٹھیک ہے میں سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہوں اپنی آتما بھی میری بات سن کے اس کے چہرے پہ ایک بڑی سی سمائل آ گئی اور پھر اس نے اپنے کٹورے میں سے ایک دس کا نوٹ نکالا جو بلکل ویسا ہی نوٹ لگ رہا تھا جیسا اس دن میں نے اس کو دیا تھا اور پھر اس نے وہ نوٹ میری شرٹ کے جیم میں ٹھونس دیا اور وہاں سے چلی گئی اس کے جاتے ہی مجھے نہ جانے کیا ہوا مجھے اتنی تیز نیند آنے لگی جیسے میں کتنے دنوں سے نہ سویا ہوں میں وہیں اسی کودے کے ڈھیر کے پاس لیٹ گیا پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک میں سوتا رہا لیکن پھر جب آنکھ کھلی تو پتہ نہیں میں کونسی جگہ پہنچ گیا تھا وہ کوئی بہت بڑا سا گھر تھا میں اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا یہ کس کا گھر ہے کہیں ایسا تو نہیں اس بڑیہ نے مجھ سے خوش ہو کے مجھے ایک بڑا سا گھر گفٹ کر دیا ہو میں منی من سوچ رہا تھا تب ہی میں نے اپنی جیم میں ہاتھ ڈالا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ دس کا نوٹ جو اس نے میری جیم میں ڈالا تھا وہ ابھی بھی ہے یا نہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ دس کا نوٹ اب میری جیم میں نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ ایک پیپر رکھا ہوا تھا میں نے پیپر نکالا تو اس پہ کچھ لکھا تھا جیسا تم چاہتے تھے میں تمہاری وش واپس لے رہی ہوں اب سے تمہیں دیویا اور آشما کے ساتھ نہیں رہنا ہوگا لیکن ہمارے سودے کے انوسار تم اپنی آتما میرے پاس گریوی رکھ چکے ہو اب تمہیں وہ کرنا ہوگا جس کے لئے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے یہاں تمہیں ایک عورت کے لئے بھیجا گیا ہے آج سے تمہاری زندگی صرف اسی عورت کے ارد گرد گھومے گی اس کو خوش کرنے کے لئے تم وہ سب کچھ کرو گے جو وہ چاہتی ہے اگر اس میں ذرا سے بھی چوک ہوئی تو تمہیں اس کی سزا ملے گی تمہارے سب سوالوں کے جواب وقت آنے پر تمہیں مل جائیں گے اب جاؤ اور اپنا کام کرو کیا یہ میں کہاں پہنچ گیا یہ میں کہاں پہنچ گیا میں جلدی سے اٹھا اور اس کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ باہر ہال میں میرے جیسے دو اور لڑکے کھڑے تھے ان دونوں کے ہاتھوں میں بھی ویسے ہی پیپر تھے جیسا میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے چہروں کا وہ اڑھاوہ رنگ دیکھ کے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بھی میرے جیسے وہاں فس گئے ہیں سامنے دیوار پہ ایک بڑیشی تصویر لگی تھی ایک عورت کی شاید یہ وہی عورت تھی جس کے گولام کے طور پر ہمیں وہاں بھیجا گیا تھا موسیقی